بات آتی ہے کیا منوشی ہے دھرما انسار چلتا ہے ہمارا دھرم کہتا ہے صبح سویرے اٹھ کے مالک کو یاد کرو کوئی کوئی ہوگا یہ یاد کرتا ہے لیکن تب سب ہی یاد کرتے ہیں جب ضرورت پڑ جاتی نوکری جانے کا ڈر ہو تو مالک شہد جیسا لگتا ہے بچہ بیمار ہو ڈاکٹر کہہ دیں گے یہ لا علاز ہے تو بھگوان جی بہت میٹھے لگتے ہیں نوکری لگنے کا انٹرویو تو بہت ترلے ڈالتے ہیں اللہ ہے وہی گروہ ہے رام آج میرا انٹرویو ہے تھوڑا سا دھککہ لگاتا ہے نا تیرا کیا جائے گا میرا سارے عمر کا روزگار بن جائے گا بدلے میں تجھے پرشاد کھلاوں گا حیرانی یہ ہے بھگوان سے نوکری دس ہزار روپے مہینے اور بھگوان کو پرشاد سبہ پچیس کا نوکری دس ہزار کی پرشاد سبہ پچیس کا اور سبہ پچیس میں سوی چونی کا پرشاد مالی کا پچیس کا خودڑکار جاتے ہیں ہے نا کمال کی بات ہوتا نہیں سبھی دھرموں میں ہم گئے ہیں سبھی دھرموں کو مانتے ہیں لیکن یہ کوریت ہے کیونکہ بھگوان کسی کے پرشاد کا بھوغا نہیں ہے کیا کبھی بھگوان جی آپ کے گھر مانگنے آتے ہیں اللہ رام پرماتما کہ مجھے پرشاد دو کبھی نہیں مانگنے آتے ہیں ارے یہ پتھروں میں جندگی دے سکتا ہے تو کیا وہ اپنے خود کے لیے پرشاد نہیں کھا سکتا اور سوچو جو آپ کو دس جار روپے بیس جار روپے مہینے کی نوکری دلوا سکتا ہے کیا وہ خود ہلوائی کی دکان پر جا کے پچیس روپے میں تاجہ تاجہ مٹھائی نہیں کھا سکتا سوچنے والی بات ہے لیکن کوئی نہیں سوچتا لوگن رام کھلونا جانا ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے ایک بچے کی طرح سمجھتے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ ہے آپ اسے کام کرواتے ہیں آجا بیٹا میرا کام کر دے بچہ کام کرتا ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بچہ کام کرنا بند کر دیتا ہے کہتے ہیں میں نہیں کام کرتا تو آپ اسے گاؤں میں گڑ کی ڈلی دکھاتے ہیں اور شہروں میں چوکلیٹ ٹوفی بیٹا کام کر دے تو بیٹا دوڑ کے کام کر دیتا ہے کیونکہ چوکلیٹ اچھی لگتی ہے آپ کام کروا لیتے ہیں اگلے دن پھر آپ کام کرواتے ہیں بچے کا گر پھر اڑ جاتا ہے آپ پھر چوکلیٹ دکھاتے ہیں بچہ پھر کام کر دیتا ہے جرہ دھیان دینا جی گوھر کیجئے کیا آپ نے بھگوان کو بچہ نہیں سمجھ رکھا جب اسے کام لینا ہے اے بھگوان آنا تجھے لڈو کھلاؤں گا پیڑے کھلاؤں گا یہ کھلاؤں گا دیسی گھی چینی کھلاؤں گا اور جب کام نکل گیا تو یہ پتہ نہیں بھگوان جی روز بھوکے رہتے ہیں کہ بھر پیٹ کھاتے بھی ہیں کہ نہیں بتائیے کیا بچوں کی طرح نہیں سمجھ رکھا مالک کو لوگن رام کھلونا جانا لوگوں نے بھگوان کو کھلونا سمجھ رکھا ہے جب کام پڑتا ہے تو اس سے کھیلنے شروع کرتے ہیں اور کام نہیں پڑتا تو پتہ نہیں وہ کی طرح ہے آپ کو دکھ آتا ہے اگر سکھ میں سمرن کرو تو دکھ آئے ہی نا یہ حقیقت ہے یہ سچائی ہے ہمارے دھموں میں ہمارے ساستروں میں یہ لکھا ہوا ہے دکھ میں سمرن سب کریں سکھ میں کرے نہ کوئے جو سکھ میں سمرن کرے دکھ کا ہے کوہ ہوئے دکھ میں سمرن کرتے ہیں کہیں سکھ میں سمرن کر لو تو آپ کو دکھ نہیں آئے گا پر آپ تو دکھ کو اڑیکتے رہتے ہیں کب دکھ آئے کب میں سمرن کروں کب بھگتی کروں ارے بھائی سکھ میں سمرن کر ڈال تو دکھ آئے گا ہی نہیں اور سکھ شانتی سے جیون جی پائے گا پر یہ کڑیوگ ہے یہاں منو اندریان بڑے جور پہ ہیں آدمی بھگوان کو سمجھتا نہیں ہے اس کی بھگتی عبادت نہیں کرتا ہم اندر مسجد گرجہ گھر گھر دوارہ میں جاتے ہیں جانا چاہیے ہمارے دھرموں کے پویتر گرند تھے ان کو سجدہ نمشکار کرنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے جب وہاں جاتے ہیں تو سر جھکاتے ہیں کپڑا لے لیتے ہیں ہاں دوتے ہیں لیکن جیسے وہاں سے بہار آتے ہیں تو تھگی بے ایمانی برہستا چار شروع کر دیتے ہیں دھرم ساسطر کہتے ہیں اوم ہری اللہ وہی گرو گاڑ کن کن میں ہے جرے جرے میں ہے لیکن آپ سوچتے ہیں وہ اس کمرے میں اس کمرے میں تو بڑا نہ ہاں دو کے جاتا ہے دیکھنا مالک میں تیرہ ہی بندہ ہوں بس میرے سے جو ہو گئے آمواف کرنا اور جیسی وہاں سے بہار نکلا پھر اڑا دیتا ہے سب کچھ جو بھی سامنے ملا سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ پانسو پرسنٹ ایسا رگڑا لگاتا ہے کہ پوچھئے مت ایک اور بات جو ہم نے دیکھی شاید آپ نے بھی دیکھی ہو برا نہ ماننا کوئی بھائی بیٹھا ہے ایسا کرنے والا کیونکہ سچ تو سچ ہے ہوتا کیا ہے ہم بجنس کرتے ہیں دکانداری کرتے ہیں کوئی بھی کام دندہ کرتے ہیں دفتر ہے اس دفتر میں فوٹو لگا لیتے ہیں کنکی جو ہمارے دھرگے اوتار ہیں ہمارے دھرموں کے سنت ہیں گروہ ہیں پیر پیغمبر رشی مونی ہیں ہم ان کی تصویریں لگا لیتے ہیں اور ہم نے دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں صبح صویرے اس کو دھوپ دیتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں دکان کھولی دفتر کھولا ان کو دھوپ دیا صاف کیا ماتھا ٹیکا مالک میرے پہ دیا کرنا تو بڑا خوش ہوتا ہے آدمی کہ میرے بھگوان میرے سامنے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد بڑی حرانی ہوتی ہے پہلے تو بھگوان کو دھوپ دیتا ہے پھر اس کے بنائی اولاد کو دھوپ دیتا ہے جیبیں کاٹنے شروع ہے نا کمال کتنی حیرانی کی بات ہے کہ پہلے تو تو کہتا ہے میرا بھگوان میرے سامنے ہے اور پھر اس کے سامنے تھگی مار رہا ہے شرم نہیں آتی سچی بات کہو تو جہر کی طرح لگتی ہے کڑ بھی لگتی ہے مجھے سچ کیوں کہہ دیا سچ تو سچ ہے کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے بتائیے اگر ہے تو تو کتنی حیرانی ہوتی ہے اس سے بڑیا تھا کہ تو وہاں تصویر کم سے کم نہ لگاتا اگر ایسے کام کرنے ہے تو اپنے ستگر مالی کے سامنے تو مت کر لیکن نہیں مانتا اس کے سامنے ہی ساری برائیاں کرتا رہتا ہے بات آتی ہے کیا منوشی ہے دھرمہ انسار چلتا ہے ہمارے